کبر میں اترنے سے پہلے پہلے کبر میں اترنے سے پہلے پہلے کبر میں اترنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے حصہ مقدر کیا بیٹی کی جولی میں ڈال جانا اگر تیرے مرنے کے بعد تجھے یاد کر کے بیٹی نے آنسو یہاں سے نکال کے یہاں دکھا دیا اللہ کی عزت کی قسم کبر کے اندر کروٹے لینا مشکل ہو جائے گا حق دو بیٹیوں کا بیٹیوں کو حق سے معروب نہ کرو ورزا باب آپ حق نہیں دیتے بھائی دروازے پر آنے نہیں دیتے بھائی مونی لگاتے یہی بیٹی جس کو باب گوز ملے کے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یہ بیٹی کو روٹی پہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے جب تک اس کے کپڑے نہیں اترتے عمیرزادے سے دو روٹی دینے کے لیے تیار ہی ہوتے ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے یار اگر حاصل پر میں اعلان ہو جائے فلاں آدمی کا التقال ہو گیا اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائی ہو اگر اندر سے رونے کی آواز نہ ہے سمجھ جانا اس باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے کسی لیے فرمایا علماء اقرام نے بیٹے جہداد کے وارث بن گئے بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن گئی اللہ اکمر میرے عزیزوں بڑھی ہو جاتی ہے جہاں باپ آپ کا ذکر آتا ہے چیخیں مار مار کے رونے لگ جاتی ہے تمہارے سے زیادہ تو کوئی نہیں مانگ رہا جو اللہ نے کہا وہ دے دو بیٹیوں کو بس بیٹوں کی تلوی کون کہہ رہا ہے دو اسے بیٹی کے ایک اچھا بیٹی کا دے دے نہ سکھی لیٹو گے یہ بچی جب اببا جہال کی اببا جہال کی ضمیل کی فصل گھر میں آئے گی گندو کہنا جائیں گے اس کا سینہ چھلی ہوگا پداہ پاک کی قسم اس نے یوں کہہ دیا اللہ میرے رب کو مغفرت فرما دے خدا پاک کی قسم ہے یہ دعا اس کے پیچھے اتنی لگے گی جب تک جلت کی چوکٹ پھیلا کے نہ چھوڑ دے یہ دعا اس کا ذات نہیں چھوڑے گی آنکھیں لال میرے نبی کی فاطمہ اٹھ بھائے کہتی ہے بھائران اٹھ فاطمہ اٹھ ابو سفیان نکل مانی پڑا تھا قوم کا بڑا تھا چچا جا ابو سفیان کے پاس جا جاننہ نے ابو سفیان کے پاس جا اور اسے کہے میرے اب محمد نے کہا ہے ابو جہل کو روک لو آدمی میری بیٹی کے موں پہ دھپڑ مار اگر میں میدان میں اتر گیا اللہ کے کار سے کوئی نہیں مچا سکتا سیدہ گئی ہاں نا کہا جی ابو نے بھیجا تیرے باپ نے ہاں اوہ اس امت کا فیرون اس نے مارا ابو سفیان نے سیدہ کو گود میں اٹھایا ابو جہل کے پاس لے گئے لے بیٹی بدلہ لے لے نہ ابا میرا ابا بدلے لینے نہیں آیا میرا ابا معاف کرنے کے لیے آیا ہے سیدہ کہتی ہے یوں کر کے ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑا ابو جہل کے موں پر یہ مار دیا اللہ کو اتنا پسند آیا فرمایا میرے محمد کی بیٹی کا تُو نے بدلہ لیا اے ابو سفیان اللہ اکبر تیار ہے فتح بکہ ہونے کی دیر ہے تیرے سینے کو بھی ایمان کی حرارت سے منور فرما دوں گا صحابہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑا جب کلمہ پڑا جب کلمہ پڑا تھا ابو سفیان نے جب کلمہ پڑا ابو سفیان نے اللہ اکبر صحابہ کہنے لگے وہ دیکھو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا ابباس کی محنت کام آگئی اللہ اکبر فرمایا ابباس تیری محنت تو اپنی جگہ آج محمد کی دعا کام آگئی ہے جب سیدہ فاطمہ نے آکے حضور سے کہا تھا ابو جہال نانے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا حضور نے نبوت والا دامل پھیلایا یا اللہ جس نے میری روتی بیٹی کو حسا دیا اللہ دنیا میں اچھا بدلہ تا فرما دینا صحابہ کہنے لگے ابو جہال ابو سفیان تیری ذہانہ تجھے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا رہی وہ دعا جو فاطمہ کو دیکھ کے کی تھی اس وقت محمد کی دعا نے تجھے اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھایا اللہ بھی ابھی خدیجہ کو کندہ دے کے قبر میں اتار کے آیا لوگ مجھے نبی نہیں مانتے خاتم نبی ان کو مانے گا کون خدیجہ اللہ ہو جاؤ جا گھر میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھنا جو تمہیں کہے گی جلدی آ جاتے کھانا گھرم ملتا یہ دیرانے کی سزا ہے حضور فرماتے ہیں یہاں سے بھی خون بہرہ تھا یہاں سے بھی خون میں آیا میری خدیجہ نے دروازہ کھولا اور جلدی سے آ کے بیٹھ گئی چاروں بیٹیاں میرے پاس ہو رہی تھی سیدہ خدیجہ نے ٹانگ ایک پسار رکھی تھی ایک جوڑ رکھی اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جیسے چھپایا ہوا ہو پھر اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا میرے آگے کر دیا بھنوے گوشت کی بوٹیاں میرے کہا خدیجہ کہاں سے آئی کا محلے میں سے حدیعہ آیا حضور فرماتے ہیں بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں میرے چاروں بچیوں کی طرف دیکھا اللہ اکبر ایسے لگ رہا تھا جیسے رو کے سوئی ہو میرے کہا خدیجہ بیٹھیاں کیوں روئی کہ محمد تیرے پر قربان تیری جودیوں پر قربان آج بھی تیری بچیاں بھوکی رو رو کے سو گئی بھائیوں بینوں کا درد کیا کرو اگر تم چاہتے ہو تمہارے پک کا شملہ سلامت رہے کبھی بہن کی آنکھ میں سننانا اگر بھائیوں چاہتے ہو زندگی کے ہر موڑ پر قیم رو تو بھائیوں بہنوں سے دعائیں لینا کبھی باپ کے مرنے کے باپ چار بہنوں کا بھائی تین بہنوں کا بھائی اپنی بہنوں کے صاحب نے یوں نہ کہہ دینا وہ تو مر گیا وہ سیبتے میرے گلے میں جھوڑ بلکہ اببہ مر گیا بہن یتیم ہے گھر میں آن کہا کر اب بھی بڑی محل کا ہے چھوٹی کا اس رات پاس بٹھائے کر جیسے اببو بٹھائے کرتا تھا ایک روٹی میں سے ٹکڑے توڑ توڑ کے دے اللہ اکبر پھر اپنی بہنوں کا اپنی روٹی میں صحیح سا دے خدا کی قسم پھکے کی ہوا کم آئے گی باپ کی کمر سے ہوا زیادہ آئے گی ماں اببہ مر جائے کبھی ماں کو احساس ہونے نہ دے نہ تو بیوا ہو گئے چار بچے ہو تین بچے ہو ماں کے پاس ایسے بیٹھ جایا کرو خدمت کر کے اتنا راضی کیا اللہ تم بھی سے راضی کر دے سرکار دعالم نے فرمایا اس بچے کو اس جوال کو اللہ اکبر مدانِ معاشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے میں اس جوال کو تلاش کرتا پھروں گا جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوزے کو سر پھلاوں گا پھر اپنے ہاتھوں سے حوزے کو سر جی بھر کے اسے جان پھلاوں گا جب اس نے کہہ دیا بس پھر میں محمد اس نوجوان کا مات تھا چوب کے جنت کی چوکٹ پار کروا گیا ہوں گا انشاءاللہ ماں باپ کا دلی دکھائے گے کہہ دو کسی مسئلے میں فسے ہوئے ہو مسئلہ حلی نہ ہو رہا ہو میرے فقیر کے کہنے پر اگر ابباجان اب اٹھے ہوئے تب ورنہ اگر صبح ابباجان اٹھے سب سے پہلے چلے جانا اببا جامہ حسینیہ میں عبدالحنان آیا تھا حضور کی حدیث کا حوالہ دیکھے گیا اگر کوئی تمہارا مسئلہ حلی ہوتا اپنے باپ کو کو ہاتھ اٹھا دے جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا اس معاملے میں پریشان ہے پتہ عرش والا رب کیا کہتا ہے فریشتو جلدی کرو جلدی کرو اس کے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دو یہ بڑا باپ میرے آگے رو رہا ہے اگر میں اس کے ہوسک اس کے آسووں کا میں بولنی لگاتا میں اللہ کی غیرت گواہ رہی نہیں کرتی ہے امام شافی رحمت اللہ لے رات کو اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتے ہیں وقت کا امام ہے امام ورماتی اتاق میں سے تیل کی پیالی اٹھاتا وہ پیالی میرے سرانے رکھ کر میرے سر سے دوپٹہ اتارتا پھر تیل ہاتھوں میں لے کے میرے بالوں پر بننے لگ جاتا میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے چوبتی میں کہتی میٹے امام شافی سارا دل تو فکہ کے مسئلح کر کے آیا کلم سے لکھ لکھ کی آیا تھک گیا ہوگا امام شافی سر میں تہل لگانے کے مار امام کہتی ہے ان کی ماں فرماتی میرے پیروں کے پاس آ جاتا پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے چوبنا شروع کر دیتا پھر اپنی زمان نکال کر میرے پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا میں چیخیں مار کے روتی میں کہتی کہا میرے پیروں کی تلیوں پر گندی بٹی لگی کہا امام شافی اپنا مقام دیکھ امام شافی میرے تلو کو چاٹتا اور چیخ چیخ کے کہتا امام روزے والے نبی نے کہا ہے کہ جلت ماں کے قدموں تلے خدا کی قصد تیرے پیروں کی تلیاں نہیں چوب رہا امام شافی تو جلت کی چوکٹ کو چاٹ رہا ہے شرب کر جوانا امام کی جتی کو ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے امام کی جوتی ادھر ادھر پڑی ہو ماں کی جوتیوں کا روخ ادھر ادھر ہو اللہ اکبر سیدھی کر کے ماں کے پیروں میں رکھ کے چلا جا کہ میری امام کو پہنڈے میں دکت نہ ہو اسی بات میں ارشوان عرب راضی ہو جائے گا رات کو جب دکان سے آیا کر بچوں کے پاس بات میں جایا کر بڑے باپ کے کمرے میں جا کر آجی اببا جی کیا حال ہے خیریت ہے روٹی کھائی تھی پاڑی لاؤ بھی لاؤ لاؤ آج روٹی اببو کے ساتھ کھائیں گے اب انہیں اب اببو سارے آجو دادے کے پاس بیٹھو روٹی کا پہلا ٹکڑا تو ہڑ باپ کے موں میں ڈال پدائے پاک کی قسم دیکھ پھر ارشکر سایا تیرے پہ کیسے آئے گا تیرے باپ نے یوں کر کے ہس کے روٹی کا لکمہ دکھا دکھا کے ہس کے دکھا دیا یا اللہ جیسے مجھے دیئے ویسے سب کو دے دے پدائے پاک کی قسم باپ کے موں سے چوال اور نوالہ بھی پورا چوائے دی جائے گا اللہ پاک جنلت کے آٹھو دروازے تیرے لیے کھول دے گا یا اللہ میں ابھی بھی خدیجہ کو چھوڑ کے آیا آپ نے یوں دیکھا ان کی آنکھوں پر آنسوں کا حالہ کیوں بنا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے سوئی خدیجہ میری خیر انہیں کھلا دیتی سیدہ خدیجہ کہتی میں نے پیٹ کی طرف شہارہ کیا کپڑا مبارک اٹھایا بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا دو پتھر بند ہوئے اللہ ہوا فہم آیا خدیجہ کمزوری تو اتنی ہے میرے سے اٹھا نہیں جاتا کملی والے پھر کھاؤ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ سے موٹی لے کے حضور نے خدیجہ تلکبرہ کے سامنے کر دی اے خدیجہ تو کھا اماں کہتی میں نے حضور کا ہاتھ موڑا نبی کے بھوک کی طرف کر دیا خدیجہ کھا کھاتی کیوں نہیں میں نے کہا کملی والے مچھیوں نے نہ کھایا میں نے نہ کھایا ہمیں کچھ ہو گیا ہم مر گئے ہمارا نقصان ہوگا بھوک کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حاصل پروانوں سمیس ساری امت کا نقصان ہو جائے گا آج میرے عزیزوں کلمے کی دولت ملی خدیجہ کے احسار کا قربانیوں کا صدقہ جلانے تجھے مجھے حضور علیہ السلام کا لائے وہ کلمہ جو پڑھا ہے یہ سارا کا سارا خدیجہ تلکبرہ کا احسان ہے